بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں میسیز مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ مسعود فور یوٹیوب چینل آج ہم بکا رہے ہیں جی عید الحضار سپیشل فرائی بنی اور چٹکھارے دار کلیجی کی ریسپی یہ بہت مزے کی ہوتی ہے اسے بنانا بھی بہت آسان ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کلیجی کو ہم اس کا پکانے سے پہلے جو دوتے ہیں اس کا خون اور سمیل کیسے ختم کی جا سکتی ہے اس کو سوفٹ کیسے رکھا جاتا ہے اور چٹکھارے دار کیسے بنایا جاتا ہے یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا تو چلیے ملکے بناتے ہیں چٹکھارے دار کلیجی چٹکھارہ اور مزے دار سی کلیجی بنانے کے لیے ہم نے پین چولے پر رکھ لیا ہے اور یہاں ہم ڈالیں گے اس میں ٹیبل سپون جو ہے وہ کوکنگ اوئل اب ہم اس میں جو ہے وہ ایک چمچ بھر کر ادھرک لازن کا پیسٹ شامل کریں گے دو سے تین میٹ کے لیے ہم نے جو ادھرک لازن کے پیسٹ کو جا وہ بھون لیا ہے تو اب مارے پاس یہ چار سو گرام کے لیجی ہے اس کو ہم نے نمک اور سرکے والے پانی میں دھو لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل جائے اس میں سے خون اور سمیل جائے وہ ختم ہو چکی ہے تو اب پین میں یہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزے دار بہت ہی پیسٹی ہے چٹکھارہ بھونی بھی کلیجی ہوتی ہے ویڈیو کوئنٹ تک لازمی دیکھئے گا سکرک مارک کیجئے گا اور اگر آپ مارے چینل پر نئے اپنی جائے سبکرائب کر لیجئے گا یہ سپیشل ریسیپی ہے یہ یہ یہاں کلیجی کو تک لازمی دیکھیں یہاں کلیجی کو تک لازمی دیکھیں ہم ترائی کریں گے جانتا کہ اس کا کلر جو ہے وہ چینل ہو جائے گا پچھاپن اس کا جائے ختم ہو جائے گا پیٹ جائے وہ ہم نے میڈیا میں رکھنے گا بہت زیادہ تیز اور نہ ہی بہت زیادہ سلو تیز سے میڈیا بہت زیادہ بہت زیادہ سخت ہو جائے گا یہ اندر سے صافت نہیں رہے گی یہاں ہم جائے فرائی اور چٹکھا رکھنے بھی بنا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیاں رکھنا ہے کہ یہ اندر تک جائے وہ صافت ہو مٹن کے لیجی ہے یہ سرکے والے پانی میں جائے اکلے جی کو دونے سے دس منٹ کے لیے ہم جائے اکلے جی کو گو دیتے ہیں پانی میں جھتے ہیں دو تین دفت ہونے کے بعد سرکہ اور نمک کھلا سا ڈال کریں اس پانی میں اس کو دس سے دیس منٹ کے لیے انسٹرنٹ اور پر لے جائے وہ پھلکو اس کا کلر چینی ہوتا ہے خون ساف ہو جائے سمیل وغیرہ جائے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے جب یہ پھلکو کہیں یہی جائے وہاں آپ ٹیکنک کریں اسے تو یہ سمیل وغیرہ ختم ہو جاتا ہے دوسرا اس میں بہت اچھا جائے وہ تیس پی آ جاتا ہے سرکے سے اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت سافت رہتی ہے اندر تک اور ایک اور ٹک میں اینڈ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم پھلکو سافت رکھنے کے لیے کیا جائے پھلکو کر سکتے ہیں تو ہماری پھلکو بہت سافت کرنے کے بعد اور اس کا کلر بھی بہت جائے بلیک بھی ہوگا یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کلے جی نے جائے اپنا پانی گلیس کر دیا ہے اور یہاں ہم اس میں ڈالیں گے کچھ سپائسز کو یہاں سب سے پہلے ہم جو ڈال رہے ہیں وہ سرک مرچ پاودر وہ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے آپ جائے وہ ڈالیں بڑا سا ہردی پاودر مسائلہ کٹا ہوئے خوشت دنیا پودر اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں ہیں جو ہم آگے چل کے ڈالیں گے ویڈیو کوئند تک جو ہے وہ ضرور دیکھتے گا یہ جو پلیجی نے پانچ لیس کیا ہے اس کے ساتھ ہم نے سارے سپائسز ڈالیں دا کہ ان کا ٹیسٹ بھی جو ہے پلیجی کے اندر تک جو ہے وہ ہو جائے تو ابزورپ کر لے تمام سپائسز کا ٹیسٹ جو ہے وہ اپنے اندر یہاں جو ہے وہ مچولے کی فلیم دلکل سلو کر دیں گے دھم والی اور اٹھ پانچ سے ساتھ نیٹ کے لیے ہامی سے کور کر کے پوائیں گے تاکہ اچھی طرح جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے دکانا میں نے اٹھا دیا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک ہم نے پہلے نہیں ڈالا میشہ کلیجی میں آپ نمک کے اندر میں ڈالیں کیونکہ پہلے نمک ڈالنے سے کلیجی جو ہے وہ ہارڈ ہو جاتی ہے یہ نیشہ ایک ٹک جو ہے وہ آپ ڈال رکھیں اب یہ ٹکی روڑز ماید انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو best result ملے گا اس کا جو ہے جی تو اب اسے چٹکھارے دار بنانے کے لیے ہمارے پاس یہ ہے جی چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ پر چھڑکیں گے ماشاءاللہ سے ابھی سے میرے موں میں جو ہے وہ پانی آ رہا ہے چٹ پٹی مسالے دار اور اب ہمارے پاس یہ ہے لیمان سے بھی جملے نکار لیا ہے اب یہ ہامیس میں مچھوڑ دیں گے تازہ تازہ مچھوڑا ہوا مینو بہت ہی جائے ہو اٹھارے دار مزے دار ہماری بنیلی تلیجی جائے ہو پیار ہے اس کو مکس کریں گے اور فائنلی اس کو بے شرک کریں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ہماری بہت ہی مزے دار بہت ہی تیستی بنیلی چٹ کھارے دار اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے روم اجاد رکھے گا بہت شکریہ اللہ